میں آٹھ لڑکیوں سے جنسی زیادتیوں میں ملوث چوبیس درندہ صفت افراد کو مجموعی طور پر تین سو چھالیس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے اس پاکستان میں ملو آپ ایک تو یہ ہے کہ یہ پکے مسلمان ہیں اسلام is all for sex اور یہ بالکل sex کے پیچھے پاکستانی بالکل پاگل دیوانے ہیں جیسے کہ ایک رشن لڑکی پاکستان آئی تھی وہ اپنا experience بتا رہی ہے تو دوسری چانف مولانا فضل الرحمان نے اندقابات میں مویینہ تھاندی کے خلاف ملین مارچ کا اعلان کرتے ہوئے کہا زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کئی چیزوں میں جس میں کہ کئی لوگوں کو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں نمسکار دوستو دوستو پاکستانیوں کی کرتوتوں سے اب پوری دنیا باقف ہو چکی ہے کیونکہ یوکے میں پہلے ہی بہت بڑی تعداد میں پاکستانی موجود ہیں لیکن جس طرح سے یوکے میں پاکستانیوں نے آٹھ سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا اس کے بعد یوکے کی کوٹن ہے چوبیس پاکستانیوں کو تین سو چیالیس برس کی سجا سنا دی ہے جس سے پاکستانیوں کی پوری دنیا میں پھر سے بے اجتی ہوگی ہے کیونکہ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر ہمیسہ بدنام ہوتے ہیں پاکستان ایک ایسا دیس ہے جو کہ پوری دنیا میں اسی کاموں کے لیے جانا جاتا ہے یہی کارڑا ہے کہ کوئی بھی دیس پاکستان کو آسانی سے انٹری نہیں دیتا اور پاکستانیوں کو ہر جگہ جوتے پڑتے ہوئے نظر دکھائی دیتے ہیں اور پاکستانی اس وقت کافی زیادہ پریسان بھی ہیں انسی زیادتیوں بدسلوکی اس منگلنگ کے واقعات انگلنڈ کے علاقے ویکسٹر آکشائے میں انیس سو نینانوے سے اسن دوہزار بارہ کے دوران پیش آئے تھے ملزمان کی شناخ ظاہر کرنے پر پاپندی اب اٹھائی گئی ہیں برطانوی میڈیا کے بطاب ایک جن افراد کو سزا سنائی گئی ہیں ان میں سرفراز جیاز کو پندرہ برس زفر اقبال کو سترہ برس ناصر اقبال کو دس برس توصیف حنیف کو ساڑھے نو برس علی شاہ کو دس برس محسن ناداد کو ساڑھے سات برس قید کی سزا سنائی گئی ہے محمد چھوٹیا کو سترہ برس بلال پٹیل کو تیرہ برس آصف کو چوبیس برس سرفراز میراف کو ساڑھے چار برس محمد نازم کو ساڑھے سات برس آمیر کو آٹھ برس سزا سنائی گئی ہیں خورم رزاک کو بائیس برس ناصر کو اٹھارہ برس زفر قیوم کو تیس برس مائیکل برنگ شاہ کو آٹھ برس اور عمران مہربان کو تیرہ برس سارا کو تیاسین کو پندرہ برس قید کی سزا سنائی گئی ہیں انسار قیوم کو بیس برس جببار قیوم کو تیرہ برس محمد عمران کو پندرہ برس سلیم ناصر کو انیس برس عرفان خان کو بارہ برس اور عمر فاروق کو اٹھارہ برس سزا کی کیس سنائی گئی ہیں چل رہے ہیں اور ان پہ مختلف کیسز چل رہے ہیں ایک کیس ہے جس میں پچیس آدمیوں کو جیل ہوئی ہے ریپ سیکشیول عبیز اور ٹریفیکنگ آٹھ لڑکیوں کی نورت کرکلیز میں یہ نائنٹین نائنٹین نائن سے دوہزار بارہ کے درمیان آٹھ لڑکیوں کو ٹریفیک کیا گیا ان سے سیکس کا دھندہ کرایا گیا ان کے ریپ کیے گئے اور ان کو لیڈز کراؤنڈ کوٹ نے سزا دی ہے اس میں تقریباً سارے ہی پاکستانی ہیں خورم رازق کو بائیس سال کی سزا ہوئی نصر حسین زفر قیوم انصر قیوم محمد جببار قیوم محمد عبرائم زادہ عمران زادہ مطلب آپ دیکھیں تو سارے سرفراز عمر فاروق زفر اقبال ناصر اقبال سارے پاکستانی ہیں جن کو یہ سزائیں ہوئی ہیں ایک اور کیس چلا ہے جس میں مطلب اسی کیس کو ویسٹ یورک شہر میں تین سو چھالیس سال کی سزا ہوئی ہے بیس آدمیوں کو اور یہ وہی کیس ہے جس کا میں نے ابھی بتایا اور پاکستانی چوبیس کو سزا ہوئی ہے بریٹ فٹ کراؤن کوٹ میں یہ بھی ریپ ایک لڑکی تیرہ سال کی لڑکی کا کنٹینیوڈ ریپ کیا بارہ آدمیوں نے اور چوبیس آدمیوں کو اس سلسلے میں سزا ہوئی ہے اس میں بھی سارے پاکستانی ہیں اس کے علاوہ ایک اور کیس ہے جو کہ سیکس کر نہیں ہے لیکن اس میں پچیس آدمی نہیں سوری اس میں ہیٹ فورڈ شائر گینگ جو کہ دو میلین پاؤنڈ کا کار فائننسنگ فروڈ چلا رہے تھے جس میں یہ پورش بی ایم ڈبلیوز اور مرسیریز گاڑیاں چوریاں کرتے تھے اس میں بھی ما شاء اللہ سارے پاکستانی ہیں آمیر مختار مختار ابراہیم ایمینیل دیوین محمد جیلانی سادیت میاں سمد میاں یہ سب تو پاکستانی سے آپ جتنا چاہیں نیگیٹیو کام کرا لیں اب یہ ہے کہ ظاہر پاکستانی ایک زمانہ تھا کہ کہا جاتا تھا کہ پراؤڈ ٹو بی پاکستانی اب اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ان کو جب کوئی پاکستانی کہہ کے بلاتا ہے تو یہ شرم کے مارے زمین میں گڑ جاتے ہیں عزیز دوستوں ہمارے پرائم منسٹر شیباز شریف سعودی عرب واپس چلے گئے ابھی دو ہفتے پہلے سعودی عرب گئے تھے رمضان کے ہینڈ میں عمرہ کرنے اور محمد بن سلمان سے احرام میں ملاقات کی تھی اب سعودی عرب میں ورلڈ اکانومک فورم کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے سائیڈ میٹنگ جس کو اٹین کرنے کے لیے چلے گئے ہیں کیونکہ یہ جو جب آپ کو پتا چلے نا کہ کسی مندر پہ یا کسی مسجد پہ بہت بڑا امیر آدمی آ رہا ہے اور وہ کافی دان بھی رہے دان بہت کرتا ہے تو اور مسنگ پرسنز کا ایشو جو ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے ہومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بات کی گئی ہے ریلیجیوز فریڈم پہ بات کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں پولٹیکل ایک وکٹمائزیشن ہے اس پہ بھی بات کی گئی ہے فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن پہ بات کی گئی ہے جورنلزم پہ بات کی گئی ہے جورنلز کو جو ہے جس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے مارا پیٹا جاتا ہے گائپ کر دیا جاتا ہے جان سے مار دیا جاتا ہے اس طرح کی کئی دوسری چیزیں انٹرنیٹ کی بندش اگرہ لگا کر کام چلا لیتے مگر بارال وہ ایک بلکل ہی الگ چیز ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک وہ نارملی مطلب اس طرح سے جیسے باقی دنیا ایک سیا ٹویٹر دیکھ رہی ہے وہ پاکستانی نہیں دیکھ پا رہے اور اس بات کو بھی آلموسٹ تری منس ہو گئے ہیں اور کسی کو اثر نہیں ہو رہا اور یہ کیوں کیا گیا یقینا یہ انہی لوگوں کی وجہ سے کیا گیا ہے جنہیں ہم لوگ بھائی لوگ کہتے ہیں اور یہ وہی بھائی لوگ ہیں جنہیں ہر وقت یہی ڈر رہتا ہے کہ لوگ انہیں کیا بول دیں گے حالکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کو اتنا ڈر لگ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو کیا کہہ دیں گے تو پھر یہ آپ اپنی حرکتیں صحیح کر لیجئے اس کے بعد کوئی کچھ نہیں کہے گا لوگ آپ کی تاریف ہی کریں گے نا لیکن وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی حرکتیں صحیح کریں بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ خاموش کروا دیا جائے لوگ چھپ ہو جائیں سوشل میڈیا پہ لوگ نہ کچھ لکھیں نہ کچھ پڑھیں نہ انہیں کوئی انفرمیشن ملے نہ کوئی انفرمیشن وہ دے سکیں یہ پاکستان میں چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ترہ ترہ کی ہریسمنٹ بھی کی جاتی ہے مائنورٹیز کی بات کی گئی ہے مائنورٹیز کو جس طرح سے دھرائے دھمکایا جاتا ہے پاکستان میں ان کی بچیوں کو جس طرح سے لے جائے جاتا ہے زبردستی ان کے نکاح کروائے جاتے ہیں ریلیجن چینج کروائے جاتا ہے ہر بات میں انہیں پریشان کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ریپورٹ میں شامل ہیں اس کے بعد جی کئی لوگ پاکستان سے میوٹے ہوں انہوں نے بھی ساری چیزیں ہماری بتا دی بھارت کی تو کوئی بتا ہی نہیں ہے سوائے منیپور کے یا کسی اور چیز کے علاوہ تو بھائی بات یہ ہے ہمیں عادت پڑ چکی ہے ہر وقت پڑوس میں جھانکنے کی مطلب اگر ہمارے اوپر داغ ہے تو ہم کہیں گے کہ جس ساتھ والے کیا بھی تو یہی ہو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کہتے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پہلے اپنے داغوں کو سافت کریں اور جو پڑوسی ہے وہ اپنے داغ خود دیکھ لے گا اگر اس کو کچھ کہا گیا ہے یا اس کیاں کچھ گڑبر ہو رہی ہے تو وہاں پہ لوگ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے ہمیں اپنے جو کچھ غلط ہو رہے ہیں خاص طور پر مائنورٹیز کے ساتھ خاص طور پر میڈیا کو جس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کئی دوسری چیزیں جو اس ریپورٹ میں مینشن کی گئی ہیں اس کے اوپر مسنگ پرسنس ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں اور لوگ سبھی جانتے ہیں خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں ویسے تو خیر اب یہ چیز پنجاب تک آ گئی ہے لیکن پہلے یہ سندھ اور بلوچستان میں مسنگ پرسنس کا بہت ایشو تھا کئی بار اور اس وقت بھی ہے اور کئی بار جو ہے وہ لوگ آ کر اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے بیٹھا بھی کرتے تھے پروٹیس کیا کرتے تھے بھو خرطال کیا کرتے تھے کہ ان کے لوگوں کو جو ہے ڈھونڈ کے لائے جائے یا چھوڑا جائے کیونکہ ظاہر ہے ان کو کوئی دوسری کنٹری اٹھا کے نہیں لے جاتے ان کو ہماری ہی ایجنسی کے لوگ لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں غائب کر دی جاتے ہیں میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ہی اس قید کے اندر ہی کئی لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں اور لوگوں کو ان کے گھر کے فیملی کے لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ وہ لوگ زندہ بھی ہیں یا نہیں میں بھی کئی لوگوں سے ملی جو اسلام آباد پروٹیسٹ کے لیے آئے تھے لوچستان سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یا تو ہمیں بتا دیجئے کہ انہوں نے کیا گناہ کیا ہے کون سی غلطی کیے تو ان کو سزا دیجئے اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں ان کو واپس کر دیجئے تو دوستو پاکستان کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ اہم رول پاکستان کے لوگوں کا ہے کیونکہ جس طرح سے یہ لوگ دوسرے دیسوں میں جاتے ہیں وہاں پر یہی لوگ ایسے ہی کرم کرتے ہیں جس سے پوری دنیا ان سے تنگ آ چکی اور پوری دنیا ان کو پوری دنیا ان کو پوری طریقہ سے اگنور کرنا چاہتی جس طرح سے پاکستانیوں کی دنیا میں بیجتی ہو رہی ہے وہ سے پاکستانی میڈیا بھی کافی زیادہ پریزانوں لگاتا یہی بات کرتا ہے کہ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر کوئی نیا کارنامہ کر کے ہی آتے ہیں یہی کارڑکی پوری دنیا پاکستانیوں کو آسانی سے کسی بھی دیس میں انٹری نہیں ملتی جس طرح سے پاکستانی دوسرے دیسوں کا بھیجے لے کر کے جاتے ہیں مسلم اممہ نے بھی پاکستانیوں پر روگ لگا دیئے پاکستانیوں کو مسلم دیسوں میں بھی آسانی سے انٹری نہیں ملتی کیونکہ ان لوگوں کے کرمی ایسے ہیں کہ کوئی بھی دیس ان کو آسانی سے آنے نہیں دیتا جس طرح سے پاکستانی بڑی تعداد میں یوکے میں یوکے کی اکانومی کو بہت بڑا بوجھ بن رہے ہیں جس سے یوکے سرکار لگاتا ہے ان کو باہر بھیجنے کا کام کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی اس کو سپلتا نہیں مل پائی ہے جس طرح سے پاکستانی بہاں پر ریپ کرتے ہیں اس سے یوکے کی سرکار بھی تنگ آ چکے اور پاکستانیوں کو مار مار کر کے بغایا بھی جا رہا ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ میں یا رو سے یہ کریں یا دیاب چانہ پہ نیچان کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہند و اندیماترم